ہمیں پاکستان میں خاص طور پر اور ہنگی میں بھی یہ ایک عام وچار ہے کہ ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے اس دیش پہ حکومت کی اور اس دیش کو وہ کیا اور گزوہ ہند تو ہوگا اور گزوہ ہند کا تو اتنا پرچار ہم مسلمانوں کو کیا جاتا ہے مدرسوں میں ہم جاتے ہیں بچپن میں تو مدرسوں میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو آپ کا ایک لیکچر میں نے پچھلے دنوں سنا تو میں بھی ایک چار میں تھا کہ ہزار سال لیکن آپ کا لیکچر سن کے میں بھی سوچ میں پڑ گیا میں نے کہا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہزار سال کیا ایک سال بھی انہوں نے پورے ہندوستان پہ تو کبھی حکومت نہیں کی ذرا آپ کے بارے میں بتائیں کہ مسلمانوں نے کیا رنگون سے لے کے کابل تک ایک ہزار سال پورے ہندوستان کو حکومت کی تھی نہیں یہ جھوٹ ہے سفید جھوٹ ہے جو پرچارت کیا گیا ہے ہندووں کو اور بودھوں کو اور جینیوں کو ایک ہیم بھاونہ سے بھرنے کے لیے تاکہ ہم بینہ لڑے ہی شستر ڈال دیں میں آپ کو ہٹا اس کی ایک ریورس تھیوری دوں گا کہ ستھک کیا ہے لیکن وہ بات میں پہلے میں اس بات کو کاؤنٹر کر لوں کہ ہم ہزار سال گلام رہے کیا اگر ہم ہزار سال گلام رہے تو پھر یہ بتائیں کہ کون تھا راجہ دلی میں جس کی سلطنت کابل سے لے کر کے اور انگون دنگ تھی ایک راجہ کا نام بتا دیں میرے کو بھاگولک روپ سے جتنے بھی سلطنتیں اور جتنے بھی مغلکال تھے یہ پیچز میں ان کا راجہ تھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو خود یہ تحسکار بتاتے ہیں جیسے میواڑ میواڑ جب سب سے بلکل سکڑ گیا تھا اور سب سے تکلیف دے تھا وہ مہرانہ پرتاب کے سامنے 300 سکوائر مائلز کا ایریا پرتاب کے سامنے رہے گیا تھا سن پندرہ سو بیانسی میں دیویر کی لڑائی سے پہلے دیویر کی لڑائی کے بعد انہوں نے جیت کر اس کو ہزاروں سکوائر مائلز کا میواڑ کا پورا ایریا واپس لے لیا یہ تو تحسکت بات ہے کہ میواڑ کبھی بھی اسلامی شاسن کے اندر نہیں رہا تو ایک راجے تو تھا جس پر آپ نے کبھی حکومت نہیں کری اس کے اعترک گجرات کلنگ آہوم دکشن بھارت ایون سندھ کے اندر ہم ستت جو ہندو راجہ تھے وہ ریولٹ کرتے تھے وہ لڑائی کرتے تھے اب جانا اس دلی سلطنت نام کے جھوٹ کی بھی ستے بتاؤں آپ کو کم سے کم چار ایسے راجہ تھے جس نے ان تتاکت دلی سلطنتوں کے راجہوں کو اپنے یہاں پر گلام بنا کے رکھا چھے چھے مہینے تک مہارانہ ہمیر سنگھ نے چودہویں شتابدی میں محمد بن تغلق کو سنگولی کی لڑائی کے بعد بالوں سے پکڑ کر گسیٹتے ہو لے کر گئے چٹوڑ میں اور چھے مہینے اپنے یہاں پر گلام بنا کے رکھا تھا وہ تب چھوٹا جب اس نے پورا راجستان اور پورا سندھ لکھت میں کہا کہ یہ میں آپ کو سرنڈر کرتا ہوں سو وار ایلیفنٹس اور پانچ سو گھوڑے اس نے گفٹ دیئے مہارانہ ہمیر سنگھ کو یہ دلی کے سلطان کی دردشہ بتا رہا ہوں آپ کو جو کہہے نا ہم راج کر رہے تھے راج کر رہے تھے تو وہاں پر وہ گفٹ کس چیز کی دے رہے تھے اسی طرح مالوہ کا سلطان محمود کھل جی جن کو مہارانہ کمبہ مہارانہ کمبہ پوتے تھے ان کے مہارانہ ہمیر سنگھ جی کے جنہوں نے محمد بن تغلق کو پکڑا تھا چھے مہینے مہارانہ کمبہ نے محمود کھل جی کو اپنے یہاں ایرسٹ کر کے رکھا اسی طرح گزرات کے سلطان کو مہارانہ سانگھا نے جو کی کمبہ کے پوتے تھے انہوں نے ایرسٹ کر کے رکھا تو جہاں ایر مجھے بتائیے وہ کون سی سلطنت ہوتی جس کا سلطان ہمارے راجاؤں کے یہاں پہ گولام بنا کر قید بنا کر رکھا جاتا ہے اچھا اس پوری جھوٹ پر میری جو کتاب ہے اس میں میں نے دس I have countered this lie by 10 facts جس کے اندر ایک factor slavery کا دیکھئے اسلامی اکرانتہ جہاں کہیں بھی گئے وہاں پر slavery جاتی ہے ہندووں کو انہوں نے کب گولام بنایا اور جیسے کی آج پاکستان میں ہو رہا ہے نا کہ ہندو وہاں سے بھاگ رہے ہیں بچارے بھارت آ رہے ہیں کوئی بھانگلہ دیش سے آ رہے ہیں بھارت سے ہندووں کا پلائن کب ہو جا رہا ہے مجھے بتائیے ایک بھی جلا ایک بھی شہر ایک بھی راج جیسے بھاگ دینا جیسے پرشیا سے پرشنز بھاگ کر بھارت آئے یہ جو نوسلی وارڈیا آپ کے رتن ٹاٹا یہ جتنے بھی پارسی بھارت میں رہتے ہیں یہ وہاں سے بھاگ کر آئے تھے آج سے دو ہزار سال پہلے چودہ سو سال پہلے ہم کہاں گئے ہم گئے تو بزنس کے لیے گئے ٹریڈ کے لیے گئے انترپنورشپ کے لیے گئے انگریز ہمیں جرور لے کر گئے کچھ لوگوں کو جو ویسٹن ڈیز یا ٹرنے ڈیڈن ٹو بیگو سوری نام بغیرہ لیکن اسلامی آکرن میں ہندو تو کبھی نہیں بھاگے یہاں سے ڈٹ کر ہم نے پیسے کے لیے یہ لوگ وارز لڑتے تھے مرسنریز جن کو ہم کہتے نا پیسے کے لیے لڑائی لڑنا اور بچوں کی عجت لوٹنا لوگوں کی ہتیاں کرنا ان کا فل ٹائم اوکیوپیشن ان کا دندہ تھا اور یہ بات ہمارے راجاؤں کو ہمارے جنتکوں کو پتا تھی تب ہی تو ساکا جوہر جیسی گھٹنا ہے ہمارے آپ کو پوری دنیا میں آرے بھائی ایسی ایسا ایسا ملے گی کہ دس ہزار عورتیں جندہ جل گئی انگلی تو جلا کے دکھائی در اپنی کیا موٹیویشن رہا ہوگا ان لوگوں کا کتنا بڑا تیاغ ہے کہ ہم مر جائیں گے اور یہ بھی نہیں کہ کٹار سے گردن کٹا لیں گے یا جہر کھا کے اتنی سیمپل ڈیت جندہ جل کے مریں گے تاکہ ہمارا مرا ہوا شہیر بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا لیکن ہم اسلام قبول نہیں کریں گے یہ میسیج تھا جب چٹوڑ کے کلے سے دھوائیں اٹھتی تھی وہ اگنی کی لپٹیں اٹھتی تھی ہزاروں ہزاروں گاؤں کے لوگ دیکھتے تھے ہماری رانیاں جل رہی ہیں تو وہ ریزیسٹنس آتا تھا کہ نہیں ان دشتوں کے آگے ہم سمرپرن نہیں کریں گے تو میں اسی لئے کہتا ہوں نا کوئی دیوی شکتی تھی جو ہمیں بچا رہی تھی ورنہ آدمی کا ساہس نہیں ہے کہ وہ اس طرح یہ جتنے بھی راجہ جو جب ساکہ ہوتا تھا تو جو پورش سال کے اندر میسے پوٹے میں کا ایراک ہو گیا تو نا آج سو کروڑ کیسے ہم کی ہمارے پرکوں نے کبھی سرینڈر نہیں کیا یہ ہے اور وہ لڑھائی آج بھی جا رہی ہے آج بھی پشمہ اندر کل شیش سنجائے دیکشیت مدھوکیشور اتنے پیارے پیارے لوگ لڑ رہے ہیں نا اس پوری آپ جسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں آپ ہمارا سمردن کرتے ہو آپ اپنے آپ کو ایک کلچرل ہندو مانتے ہو جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بات ہے تو ہم اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں آج بھی اس انگر چل رہا ہے ایسے بچائے ہندو دھرم تو اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں کہ ہزار سالم گولام رہے کیونکہ اگر ہم گولام ہوتے تو پھر نہ تو ہمارا کوئی نیرےٹیو ہوتا نہ ہمارا دھرم بچتا ہم سب کے سب مسلمان بننا دیے گئے ہوتے جبردستی اور پھر تو جو باقی جو جو برین واشنگ ہوتی ہے تو پھر وہ برین واشنگ چلتی ہمارے برہمنوں نے دھرم بچایا ہمارے کشتریوں نے دھرم بچایا اور سویم پرکرتی نے ہماری رکشہ کری ہمارے دیوتاوں نے ہمارے دھرم نے ہماری رکشہ کری ہمارے سنسکرٹ میں کہتے ہیں دھرم رکشتی رکشتہ جو دھرم کی رکشہ کرتا ہے دھرم رکشتہ جو دھرم کی رکشتہ